علمِ غیب پانچویں قسط اس سے پہلے چار قسطیں آپ سن چکے ہیں کہ خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کے وہ خزانیں عطا فرمائے ہیں علومِ غیبیہ کی وہ تعلیم دی ہے کہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم علومِ غیب کا سلسلہ بڑا طویل سلسلہ ہے آج بھی چند علیہ اس سلسلہ کے آپ کے سامنے اندھ کر رہا ہوں کہ خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے شرق و غرق شمال و جنوب زمین کے مختلف اطراف کا علم رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ایسے ہی مستقبل قریب کے حالات اس وقت کے لحاظ سے جو تھے وہ علوم اور اس کے بعد کی قسطوں میں جو مستقبل بئیب کی خبریں ہیں اور نبی علیہ السلام کا علم ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو ہوگی صحیح مسلم شریف میں ہے کہ حضرتِ سعید بن نبی وقع رضی اللہ تعالی عنہ حجت البدا کے موقع پر مکہ شریف میں بیمار ہو گئے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایجادت کے لئے تشریف لے گئے حضرت سعید بن نبی وقع صلی اللہ تعالی عنہ نے خود اس کو بیان کیا اور آپ کے بیٹوں نے اس کو آگے روایت کیا مستق بن سعید عمر بن سعید یہ راوی ہیں اس کے جو حضرتِ سعید بن نبی وقع صلی اللہ تعالی عنہ خود رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے اور جو اپنی آپ دیتی کے لحاظ سے انہوں نے جو کچھ بیان کیا صحیح مسلم میں بھی ہے بخاری شریف میں بھی ہے اس کے علاوہ حدیث کی سینکڑوں کتابوں میں ہے کہتے ہیں کہ آدھانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وجع اشفیت منہ الموت کہ میں موت کے کنارے پہنچ گیا تھا جس مرض کی وجہ سے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض میں میری عیادت کے لیے کرم فرمایا اور مکہ شریف میں جہاں میں موجود تھا نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تو کہتے ہیں میں ذہنی طور پر دلکل مرنے کو تیار تھا تو اس وقت میری صرف ایک بیٹی تھی تو میں نے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آنا زو مالن میرا بہت سا مال ہے تو اولاد میں سے صرف میری ایک بیٹی ہی ہے باقی وہ رسادور کے ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنا سارا مال صدقہ کر دوں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں کہتے ہیں میں نے کہا پھر یہ اجازت دے دو کہ میں اپنے مال کے مجموعی طور پر دو حصے تین حصوں میں سے صدقہ کر دوں تو رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی فرمایا نہیں میں نے کہا پھر نس مال کی اجازت دے دو نس مال صدقہ کر دوں فرمایا نہیں میں نے کہا پھر سلس فرمایا سلس و سلس و کثیر ہاں تیسرا حصہ مال کا اس کے بارے میں تم اس کو صدقہ کر سکتی ہو اور یہ بہت بڑا صدقہ ہے اور اس موقع پر فرمایا انتظرہ ورسطہ کا اگنیا خیر اللہ کا فرمایا اگر تم اپنے ورسا کو مالدار چھوڑ کے جاؤ تو یہ اچھا ہے اس سے کہ تم ان کو فقراء چھوڑ کے جاؤ اور لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ پھیل آ رہے ہوں اس واسطے تم سارا مال بھی صدقہ نہ کرو اس کے دو حصے بھی صدقہ نہ کرو اس کا نصف حصہ بھی صدقہ نہ کرو سلس کی میں اجازت دیتا ہوں سلس صدقہ کر دو اور یہ یاد رکھو یہ جو تمہارے ورسا کو ملے گا اس کو بھی تم یہ نہ سمجھو کہ ضائع چلا گیا ہے اس پر بھی اللہ صدقے کا ثواب دے گا اور یہ بہتر ہے کہ تم اپنے ورسا کو اس حالت میں چھوڑو کہ ان کے پاس مال ہو وہ فقراء نہ ہو یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ لکمہ جو تم اپنی آلیہ کے موں میں ڈالتے ہو اللہ کے نزدیک وہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے یہ ضمنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے اس موقع پر پوچھا کیونکہ ہمارے دین کی اس میں بھی نوشنی موجود ہے تو میں نے وہ الفاظ ذکر کیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام نے ہماری دنیا کو بھی دین بنا دیا ہے اگر اسلام کی نوشنی کے زیرے سا رہیں گے تو سب سے بڑی دنیا تو وہ بندے کے لحاظ اس کی منقوع ہے اور اس کو بھی کلانا جب اسلام کے سائے میں ہے تو اس کو اسلام نے صدقہ کر دیا ہے کہ وہ صدقہ ہے فرما اس وقت سے تم یہ نظر میں لاؤ کہ جو لوگوں کو دوں گا وہ صدقہ بن جائے گا اور جو میرے بورسا کو ملے گا وہ صدقہ نہیں بنے گا فرما ایک قسم کا یہ بھی صدقہ ہے اور اس سے بھی تمہیں باقاعدہ ثواب ملتا رہے گا اس کے بعد بخاری شریف کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت سعج بن نبی بکاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا تو نبی علیہ السلام نے فرما ما یب کی کا سعج کیوں روتے ہو حضرت سعج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے خشیتو ان اموتا بِالْأَرْبِ اللَّتِ حَاجَرْتُ مِنْهَا مجھے ڈر ہے کہ جس زمین سے ہم حجرت کر کے گئے تھے کہ اس زمین میں میں فوت ہو جاؤں گا کما ماتا سعج بن خولا جس طرح کس سے پہلے حضرت سعج بن خولا مکہ شریح میں فوت ہو گئے تھے تو ہم نے سنایا آپ کی زبان سے کہ آپ نے فرمایا مجھے سعج بن خولا پر افسوس ہے کہ اس کو عجر تھوڑا ملا کہ جس زمین سے ہجرت کر کے آئے تھے اسی میں پھر فوت ہو گئے اگر مدینہ شریح میں فوت ہوتے تو ان کو کہیں زیادہ عجر ملتا آج مجھے بھی خطرہ ہے کہ جو میری حالت ہو گئی ہے میں مرنے کے قریب پہنچ گیا ہوں تو مجھے مدینہ شریح میں موت نہیں ملے گی میں مکہ شریح میں فوت ہو جاؤں گا اور مکہ شریح میں جس وقت فوت ہو گیا تو جس زمین سے ہجرت کر کے ہم گئے تھے دوبارہ اسی میں فوت ہونے سے میرا عجر تو ساتھ بن خولا کی طرح کم ہو جائے گا اس واسطے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو موت کا وقت آ گیا ہے میں اس سے نہیں ڈرتا جتنا عجر کی کمی سے ڈر رہا ہوں کہ میں چاہتا تھا کہ مجھے مدینہ شریح میں موت آتی اس سے جو صحابہ کے اذہان پر وہ بھی بازے ہے کہ ہمیں جس زمین کو ہم نے چھوڑا تھا مدینہ شریح کی ہجرت کے لیے آج پھر مدینہ شریح کے بعد مکہ شریح میں میں واپس آ گیا ہوں تو یہ ایک ان کی چاہتی کہ موت ہمیں مدینہ شریح میں آنی چاہیے نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سن لی تو کیا علم ہے میرے محبوب علیہ السلام کا فرمایا لعلہ کا تخلف ہو اے ساد کیوں رہتے ہو میں تمہیں بتاتا ہوں تم ابھی فوت نہیں ہوگے ابھی تم باقی رہوگے تو خلہ ہو تمہیں پیچھے رکھا جائے گا یہاں تک کہ میں بھی چلا جاؤں گا دنیا سے تم پیچھے موجود ہوگے تم اتنی دیر تک زندہ رہوگے کئی قوموں کو تم سے فائدہ پہنچے گا اور کئی قوموں کو تم سے نقصان ہوگا خبر دی کل کی نہیں صرف پس ہوں کے نہیں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ذہنی طور پر بلکل موت کے لئے تیار ہے میرے نبی علیہ السلام نے دس ہجری میں جو خبر دی تھی پچپن ہجری میں جاکہ حضرت سعید کا مثال ہوا اس وقت وہ تیار ہے مثال کے لئے صرف اولاد ایک ہی بیٹی ہے بعد میں بیٹے بھی ہوئے وہ بڑے بھی ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا سعید تم کیوں گھبراتے ہو تم یہاں مکہ شریف میں پیچھے نہیں رہ جاؤ گے تم مدینہ شریف میں پہنچو گے اور مدینہ شریف میں پہنچ کے دنیا پر مدینہ کا رنگ بھی تم غالب کرو گے تمہاری حیات اتنی پاکی رہ ہے جن ہو بے کا اقوام تمہاری وجہ سے قوموں کو دولت ایمان ملے گی بے یدر و بے کا آخرون تمہاری وجہ کے کافروں کا نقصان ہو تمہاری وجہ سے اسلام کا جھنڈا لگرائے گا اور تمہاری وجہ سے کفر ملیا میٹ ہو جائے گا جب یہ سارا سلسلہ مکمل ہو جائے گا پھر موت کا لمحہ آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مدینہ شریف کی موت عطا فرمائے گا اب دیکھئے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خبر سنی تو میں نے کہا مرض تو بڑا شدید ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ لفظ نکلے اللہم مشفے سادا اے اللہ میرے ساد کو ٹھیک کر دے وما سہا بجھی وصدری وبطنی نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک میرے چیرے پہ بھی رکھا میرے سینے پہ بھی رکھا اور میرے پیٹ پہ بھی رکھا فما زلتو یخیلو علیہ اب تک میں یہ دیکھتا ہوں اب میں اس کے بعد بھی اتنے سال زندگی میں جب موجود ہوں آخری لمحات میں آخری وقت میں جو بیٹوں کو بتا رہے تھے کہ میں تو اس وقت مرنے کو تیار تھا اب اس کے بعد بھی چاریس پنتالیس سال گزر گئے ہیں آج تک مجھے نبی علیہ السلام کے ہاتھ کی تھندگ اپنے کلیجے میں محسوس ہوتی ہے کیا مبارک عقیدہ ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان کا ہر بات میں کتنی عظمتیں ہیں ہر صحابی ایک ایک بات میں کتنی عقائد کو واضح کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا تھا اس ہاتھ میں جو تھندگ تھی اس سے صرف اس وقت میرا مرضی ختم نہیں ہوا وہ تھندگ آج بھی اتنی دل نواز ہے کہ میں اس کا چین دل میں محسوس کرتا ہوں آج بھی مجھے نبی علیہ السلام کے ہاتھ کی تھندگ دل میں کلیجے میں محسوس ہوتی ہے جو کئی سال پہلے میرے محبوب علیہ السلام نے میرے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تھا اور بیماری کو دور فرما دیا تھا حضرت ساتھ بن نبی وقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا آپ کو جو خبر دی اس کا ایک حصہ واضح یہ ہے کہ لعلہ کا تخلہ ہو تم سے کئی قوموں کو فیدہ پہنچے گا کئی قوموں کو نقصان ہوگا اس لفظ سے ہمارا یہ مسئلہ بھی کافی طور پر حل ہوتا ہے آج لوگوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہنا شروع کر دیا کہ وہ فرماتے ہیں میں کوئی نفع نہیں دے سکتا اور آپ تو فرما رہے ہیں میرا سادھ بھی نفع دے گا کسی ایک بندے کو نہیں کئی قوموں کو نفع آتا فرمائے گا حتی ینفع بے کا اقوام ساتھ تم اب جانے کے منتظر بیٹھے ہو میں دیکھ رہا ہوں تمہاری وجہ سے اللہ کئی قوموں کو نفع دے گا اور تمہاری وجہ سے کئی قوموں کو نقصان لے گا یہ سادھ ہیں جو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عراق کی سرزمین پر قادسیہ کے میدان میں اترتے ہیں اور قادسیہ کے ہیرو قرار پاتے ہیں وہ جنگ قادسیہ جس سے فارسیوں کا دلسم ٹوٹ گیا اور فارس کی زرزمین میں عراق سے آگے عیران تک جو اسلام کی تجلیہ پہنچیں تو حضرت سعید بن نبی بکاس کے زور جہاد کی وجہ سے جو اسلام فارس سے ہوتا ہوا بلوچستان کے ساحل سے جس وقت پاکستان اور برے سغیر میں داخل ہوا یہ حضرت سعید کا جلایا ہوا وہ چراک تھا جس کی کرنے برے سغیر کو بھی روشن کر رہی تھی تو میرے ربی علیہ السلام فرما رہے تھے سعید تم جلدی میں نہ رہو تم تو باقی رہو گے یہاں تک کہ تمہاری کرنے دور دور تک پھیلنے والی ہیں حتی ین فا بک اقوام آج ہم اس بات کو بیان کرتے ہوئے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ جن قوموں تک حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیرات پہنچی ہیں ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جہاد کیا جو مو کھولا پارس کی پتوہات کا اور آگے مسلسل یہ سلسلہ چلتا آیا اس کے اندر فرمایا بہت سی قوموں کو فائدہ ہوگا اور بہت سی قوموں کو نقصان ہوگا دس وقت پارس کی سلطنت کی دھلیاں بکھیری جا رہی تھی اور جو لوگ نامہ نے ان کا جو قتلیام کیا گیا کاجسیہ کی جنگ کی حالات پڑھ کے دیکھ لو اتنا خون پہ گیا کفار کا کہ گھوڑے جب چلتے تھے تو پھسل جاتے تھے اب ان قوموں کو نقصان پہنچا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کو فائدہ پہنچا دیا یہ نبی علیہ السلام کا علم غیب ہے کل پرسوں کا نہیں کہاں تک کہیں اور صحابہ کا عقیدہ ہے اور بخاریوں مسلم میں ہیں کہ نبی علیہ السلام کو سلام نے خبر دے دی اب جن جن کو فائدہ پہنچنا ہے یہ تو پہلی قصد میں میں نے کہا تھا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ نے مجھ پر ساری انسانیت کو پیدا کیا پیش کر دیا جو قیامت تک آنے والے ہیں اللہ نے مجھے علم دے دیا کہ ان میں سے کون کون وہ بندہ ہے جس کے دل میں ایمان ہوگا اور کون وہ ہے جو کافر رہے گا محبوب علیہ السلام اس وقت دیکھ رہے تھے کہ میرے ساتھ کی برچت کہاں تک پہنچنے والی ہے اور وہ کون کون سے لوگ ہیں جنہیں ان کی وجہ سے نور ایمان ملے گا یہ سارا مشاہدہ آنکھوں کے سامنے تھا خبر دے دی ہے علم غیب کا بھی اظہار کر دیا ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اللہ کے اذن سے میں تو کیا میرے غلام بھی مددگار ہوتے ہیں نفذی وہ بولے ہیں کا مطلب سمجھا دیا ہے کہ اللہ ماشاء اللہ کو ساتھ سمجھو کہ جو اللہ چاہتا ہے میں کسی چیز کا مالک نہیں نفذ نقصان کا مگر وہ جو میرا رب چاہے اور رب نے کیا چاہا پر میں تو کیا میں نے تو اپنے ساتھ کو بھی اس بات کا بارس بنا دیا ہے ان سے یہ نقصان بھی دیں گے قوموں کو اور میرے ساتھ قوموں کو فائدہ بھی پہنچائیں گے لہٰذا تاریخ دمشق میں یہ لکھا ہے کہ حضرت سعید بن نبی وقیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی لمبی ہوئی جو لوگ مکہ شریف سے حجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے تھے ان میں سے سب سے آخر جن کا بھی سال ہوا وہ حضرت سعید بن نبی وقیاس تھے سارے مہاجرین میں سے آپ دیکھو مہاجرین میں سے وہ بھی ہیں جو کہ بالکل آخری سالوں میں جنہوں نے کلمہ پڑا اور پھر حجرت کے لیے نکلے اور ساتھ تو وہ ہیں جنہوں نے تیسرا نمبر اسلام میں پایا تیسرا یا چوتھا یہ دو روایات ہیں اور میرے نبی علیہ السلام فقر سے کہتے تھے حاضر خالی فالیورینی عمرون خالہو یہ میرے مامو ہے کوئی میرے مامو جیسا مامو دکھائے تو سہی یہ ساتھ نبی علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ حضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو محبوب علیہ السلام نے اپنا مامو قرار دے دیا اور ان کے بارے میں جب یہ تیر مارتے تھے تو کہا تھا فداق ابی و امی یاد ساتھ اے ساتھ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں وہ حضرت ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سرکار نے کتنا نواز دیا ہے فرمایا تم باقی رہو گے یہاں تک آخری محاجر جو مکہ شریف سے مدینہ شریف پہنچے ہیں وہ یہ تھے جن کا آخر میں سب سے آخر میں بھی سارڈ ہو رہا تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی علیہ السلام کے سامنے ایک پوشاک پہن کے آئے البدایہ و النہایہ میں ہے اور نسائی شریف میں بھی ہے فرمایا یہ عمر یہ تم نے جو کپڑا پہنا ہے نیا ہے یا پرانا ہے یہ مہد تکیہ کلام تھا بات چلانے کے لئے ورنہ جو آگے بات بتائی ہے وہ اس سے گروہ مرتبہ چھپی ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کپڑا پرانا ہے فرمایا البس جدیدہ و عش حمیدہ وہ متشہیدہ اے عمر نیا کپڑے پہنا کرو اور جب تک زندہ رہو گے تمہاری تاریخ کی جائے گی جب وقت موت آئے گا اللہ تمہیں شہادت عطا فرمائے گا البس جدیدہ و عش حمیدہ و متشہیدہ عمر میں تجھے کہتا ہوں نیا کپڑے پہنا کرو تمہاری شیرت کو کتنا میں نے تابنات بنا دیا ہے تم زندہ رہو گے تمہاری تاریخیں کی جائیں گی اور جب وقت وفات آئے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا ہے اللہ مرزق نے شہادتا فی سبیلک بجل موتی بیبالہ درسولک میں دو باتیں چاہتا ہوں صرف شہادت بھی نہیں چاہتا اور صرف مدینہ شریح میں موت بھی نہیں چاہتا میں ڈبل چاہتا ہوں موت بھی مدینہ شریح میں آئے اور موت بھی شہادت کی ہو یہ دونوں باتیں مجھے مل جائیں نبی علیہ السلام نے خبر دے دی ہے فرما موت شہیدہ جب وقت وفات آئے گا شہادت مل جائے گی حضرت سیدنا فاروق عاصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریح میں ہی شہادت کا جام نوش کرتے ہیں اور نوش کرتے ہوئے سرکار کی اس خبر پر سارے مورے صداقت لگا رہے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے آج سے کئی سال پہلے جو فرمایا تھا ہماری آنکھوں کے سامنے بالکل سچا ثابت ہو گیا ہے متعدد ماخذ میں یہ حدیث رہی موجود ہے جب حضرت براہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امرانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفر الخندق نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ خندق کھو دو خندق کھو دو رہے تھے تو کھو دتے کھو دتے ایک چٹان آگئی کہ جس کو کدالوں سے توڑا نہیں جا سکتا تھا اتھوڑے اس کو مارے تو اثر ہی نہیں کوئی ہوتا تھا ہم نبی علیہ السلام کے پاس سے لے گئے کہ یہ بہت بڑی چٹان آگئی ہے اب خندق میں یہ رکاوٹ ہے خندق اس کے نکالے بغیر مکمل نہیں ہوتی اور اس کو اتھوڑوں کا کوئی اثر ہی نہیں ہے اس کو توڑے نہیں جا سکتا تو نبی علیہ السلام اٹھے اور وہ اتھوڑا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا ہاتھ میں پکڑنے کے بعد فرما بسم اللہ اللہ اکبر دارابہ دربطن جب نبی علیہ السلام نے تھوڑا مارا تو کیا ہوا کو سیرا سلسل حجر اس چٹان کا تیسرا حصہ پہلے تھوڑے سے ٹوٹ گیا جب تیسرا حصہ ٹوٹا تو میرے نبی علیہ السلام نے نعرہ لگایا اللہ اکبر جب اللہ اکبر کہا تو ساتھ یہ لفظ بولے اُوتیتو مفاتیح الشام میرے صحابہ اللہ نے مجھے ملک شام کی چابیاں دے دی ہیں ملک شام کی چابیاں دے دی ہیں کہاں تک فرمایا میں یہاں بیٹھے ہوئے اُبْ سِرُو الٰہ سورِ الْأَحْمْ وَمَرْ میں شام کے سرخ محلات کو یہاں کھڑے ہوئے دیکھ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک شام میرے لئے کھول دیا ہے اور خلق کائنات اللہ جلالہو نے شام کے خزانے ہمارے لئے کھول دیئے ہیں اس ایک دوڑے کی ضرب سے مجھے اتنی میری روشری سامنے آگئی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں کھڑے ہوئے میری نظر شام کے محلات تک جا رہی ہے اور شام کو خلق کائنات نے ہمارے لئے کھول دیا ہے پھر دوسری ضرب لگائیں کوسیرا کھل کھل حجر اس چٹان کا ایک اور حصہ ٹوٹ گیا دوسرا تیسرا حصہ جو تھا وہ ٹوٹا نبی علیہ السلام نے پھر اللہ اکبر کہا اور اللہ اکبر کہنے کے ساتھ کیا فرمایا اُوتی تو مفاتیح الفارس صحابہ مجھے اللہ نے فارس کی چابیاں دے دی ہیں فارس کی چابیاں میری ہاتھ میں ہیں حتی اُبصر المدائن وَلْقَسْرَ الْبِیرِ یہاں تک کہ میں یہاں کھڑے ہوئے مدائن کو جو فارس کا درہ لکومت ہے اسے دیکھ رہا ہوں اور میں کس رہا کے سید محلات کا بھی مشاہدہ کر رہا ہوں کھڑے مدینہ شریف میں ہیں خندق کھو دی جا رہی ہے اور خبر یہ بھی دے دی کہ شام فتح ہو جائے گا خبر یہ بھی دے دی کہ فارس فتح ہو جائے گا اور فرمایا میں نے مدائن کے محلات کو یہاں کھڑے ہوئے دیکھ لیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے کس را کے خزانے بھی میری امت کے لئے کھول دیئے ہیں پھر جس وقت تیسری ضرب لگائی تو جو باقی حصہ تھا اس چٹان کا وہ بھی ٹوٹ گیا جب چوت ٹوٹا تو نبی علیہ السلام نے پھر نعرہ لگایا فرمایا اللہ نے مجھے یمن کی چابیاں دے دی ہیں حتی انظرو ایوان السناء یہاں کھڑے ہو کر میں سناء کے حکومت کے ایوان دیکھ رہا ہوں میرے صحابہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جہاد کی اس محلے پر مجھے یہ سارا علم دے دیا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں مستقبل کے سارے حالات تمہارے سامنے بازے کر رہا ہوں درنے کی کوئی بات نہیں ججہ کی کوئی بات نہیں آج اگر مدینہ شریف پر چلائی کرنے والے ہیں کافر اور وہ اس سلطنت کو مٹانے کا عراقہ لے کے آ رہے ہیں کہ ہم ان کو ختم کر کے آئے گے میرے صحابہ میں تمہیں اس وقت پیغام دے رہا ہوں ہم ختم نہیں ہوں گے ہم ان کو ختم کر کے دور والے دشمنوں کو بھی ختم کر کے دھم لیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جس وقت خبریں بھی ہیں اور اس انداز میں یہ جو بڑی سلطنتیں تھی اس وقت کی اس کے بارے میں واضح کر دیا یہ اللہ تبارک وطالعہ نے مجھے چابیاں دے دی ہیں اور میں یہاں کھڑے ہو کر ان سب کی حالات کو بھی دیکھ رہا ہوں میری نظر کے سامنے ہیں اللہ تبارک وطالعہ نے ہمارے لئے وہ فتح کر دی ہے محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ آبا نے سنا ہے اگرچہ اس وقت کی حالات بلکل برکس تھے لیکن سب کو یقین تھا اور چشم فلک گواہ ہے چاند سال گزرے تھے اللہ تبارک وطالعہ نے سارے خزانے نبی علیہ السلام کی امت کے لئے کھول دیئے تھے یہ موقع تھا جب منافقین نے پھر اطراز کیا کہنے لگے کیسی عجیب خبریں دیتے ہیں آج کا تو پتہ ہی نہیں مشرکوں تاثروں سے قرآہ سے درتے ہوئے خندکیں کھود رہے ہیں آج اپنا گھر بچانا مشکل ہو گیا ہے اور وہ دشمن سر پہ آکھ گئے ہیں اور یہ اپنے گھر کو بچانے کے لئے خندک کھود رہے ہیں اور خبریں یہ دیتے ہیں کہ ہم شام بھی فتح کریں گے فارس بھی فتح کریں گے ہم یمن کو بھی فتح کر لیں گے ان لوگوں کی یہ بات بات نہیں تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کے علم پر اطراز کر رہے تھے لیکن یہ صحابہ کا شوق تھا ہر خبر پر اس وقت نارے لگا رہے تھے اور چشم فلک نے دیکھا جو خبر نبی علیہ السلام نے دی تھی وہ خبر غیب کی ہر اعتبار سے سچی ثابت ہو گئی میں نے وہ کسرہ کا محل دیکھا ایوان کسرہ کا آج بھی وہ ایک ایوان کھڑا ہے عراق کی سرزمین پر مدائن کے پاس جو اس وقت دارالحکومت تھا اور اس کے کنگرے نبی علیہ السلام کی ولادت کے وقت گر گئے تھے اور بعد میں محبوب علیہ السلام کے یہ شیر پہنچے ہیں حضرت اسعاد بن نبی وقعات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر اسلام کا جھنڈہ لہرانے والے ہیں کتنے سال پہلے میرے نبی علیہ السلام نے جو خبریں دی تھی دور فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ ساری اخبار بلکل سچی ثابت ہوئی ہیں اور یہ صحابہ اس بات پر گواہی دے رہے ہیں کہ ہمارے نبی وہ نہیں جو کل کی بات نہ جانتے ہو ہمارے نبی علیہ السلام وہ ہے جو کئی کروڑوں کل کی بات بھی جاننے والے ہیں اس مقام پر ابن کسیر نے یہ لکھا ہے اس وقت بدر کی جنگ میں غصول اکرم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ یہ قیدی جو ہیں ان کو گرفتار کر کے لے آؤ بدر کے قیدیوں کو اور ان کو یہ کہہ دو کہ جو فدیہ دے گا وہ آزاد ہو جائے گا ان قیدیوں میں نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آئی تو نبی علیہ السلام کا یہ حکم تھا اپنی طرف سے فدیہ دے دو اور تمہیں چھوڑ دیں گے تو کہنے لگے اے میرے بھتیجے تم جانتے ہو تمہارے چچا کے پاس اتنا پیسہ ہے ہی نہیں میں کہاں سے پیسے دے کے اپنا فدیہ دا کروں مجھے اگر چھوڑنا ہے تو ویسے چھوڑ دو تو نبی علیہ السلام نے کہا ہم نے ایک میار رکھا ہے سب کو چھوڑیں گی اسی کے مطابق جو فدیہ دے گا وہ چھوٹ جائے گا جو فدیہ نہیں دے گا اس کو رہا نہیں کیا جائے گا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جب بار بار کہہ رہے تھے کہ میرے پاس کچھ نہیں تو میرے نبی علیہ السلام نے فرما سن لو میں بتاتا ہوں تمہارے پاس کیا کچھ ہے ابو نعیم نے دلیل النبوہ میں اس کو لکھا ہے ابن کسیر نے تفسیر ابن کسیر میں اس کو لکھا ہے ابن جوزین الففاہ میں اس کو لکھا ہے حدیث کی درجن و کتب میں یہ بات موجود ہے فرما این المال اللہی دفنتا ہوں انتا و ام فضل میرے چچا وہ سونے کی این جو گھر میں تم دفن کر کے آئے تھے وہ مال نہیں تو اور کیا ہے میں جانتا ہوں اس وقت تمہارے پاس کوئی بھی نہیں تھا تم تھے اور ام فضل میری چچی تم دونوں اس وقت موجود تھے اور میں یہ جانتا ہوں تم نے کہاں دفن کی اور میں یہ بھی جانتا ہوں جب تم دفن کر رہے تھے تو میری چچی کو کیا کہہ رہے تھے فرمایا تم اور ام فضل تم دونوں تھے اور تم نے حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کیونکہ ام فضل جو ہے وہ اور حضرت اباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے اسلام قبول کر چکے تھے اور ان متضافین میں سے تھے جو مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف نہیں پہنچ سکے حضرت ام فضل تم نے ان کو کہا تھا ان اسبتو فی سفری حادہ اگر میں اس جنگ میں مارا گیا وہاں قضاء للفضل وہاں قضاء لعبداللہ وہاں قضاء للقسم کہ یہ میرا اتنا مال ہے اس کا اتنا حصہ میرے بیٹے فضل کو دینا اتنا حصہ قسم کو دینا اتنا حصہ عبداللہ کو دینا میرے چچا یہ تم بتا کے آئے ہو میری چچی کو کہ اگر میں واپس آ گیا تو یہ مال لے لوں گا اور اگر میں وہاں مارا گیا تو میرا یہ مال میرے بیٹوں میں اس طرح تقسیم کرنا چچا جی وہ سونے کی اینٹ مال نہیں تو اور کیا ہے یہ سن کر حضرت عباس پہ راشہ ہوا تاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری حضرت عباس رضی اللہ تعالی کو بڑا تاجب ہوا کہ یہ کتنی شبریں اکٹھی دے رہے ہیں ایک تو وہ مال جو میں نے صرف آلیہ کو بتایا اور دفن کیا اور پردوں کی اندر تھا ہمارے پاس اور کوئی بتانے والا نہیں تھا اور کوئی ذرائع بلاد کا ایسا ذریعہ نہیں ان کو کسی نے وہاں سے دیکھ کے بتایا ہو جب اور کوئی پاس ہی نہیں تھا تو کون بتا سکتا تھا اتنی دور سے ان کی آنکھ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ مال ہے کون سا اور جگہ کس پہ دفن ہے اور اتنے کان ان کے تیز ہیں جو میں نے اپنی آلیہ سے بات کی یہ وہ باکنی بیان کر رہے ہیں اور پھر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تم دونوں ہی تھے اور کوئی پاس نہیں تھا کہنے لگے اشہدو انکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے سچے رسول ہو جو مدینہ شریف میں بیٹھ کے کہ عرش کی خبریں بھی سچی دیتے ہیں یہ آغاز تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں انقلاب کا اس موقع پر بھی انہوں نے یہ لفت بولے اور پھر آہستہ آہستہ پوری طرح اظہار انہوں نے بعد میں کیا اور اسلام کی قبولیت کا منظر بعد میں پیش آیا لیکن یہ اس مقام پر ان کے دل نے فیصلہ کر دیا کہ اتنی چھوپی ہوئی باتیں جو ان سے چھوپی نہیں رہتی یہ پھر سچے ہیں باتیں سچی بتاتے ہیں جو جنت کا وعدہ کر رہے ہیں بادہ سچا ہے یہ بات بھی سچی ہے اور جو رب کو ایک بتاتے ہیں یہ بات بھی سچی ہے اور اپنے آپ کو جو اللہ کا رسول کہتے ہیں یہ بات بھی سچی ہے ان کا علم اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اللہ نے واقعی ان کو اپنا رسول بنایا ہے یہ ہے نبی علیہ السلام کی علم غیب کی شان کہ جس کو دیکھے کافروں کا کفر چھوٹتا رہا آج الٹی گنگا بہ رہی ہے اس علم کے ماننے والوں پر محضرت شرک کے فتوے لگا جاتے ہیں ماننے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ کے کلمہ پڑا اور جو یمن کی گواہی تھی اس پر لوگوں کو بھی بتا دیا کہ لوگوں جو مکہ شریف میں بیٹھ کے میرے یمن کے حالات بتا سکتے ہیں وہ فرش پہ بیٹھ کے عرش کی باتیں بھی سچی بتاتے ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا ابن جوزی نے الوفا میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام تو سلام جب کعوہ شریف کا تواف کر رہے تھے اور حالات کے لحاظ سے اگرچہ وہاں روایت میں یہ لفظ نہیں ملتے لیکن لگتا یوں ہے کہ یہ فتح مکہ کا موقع ہے اور نبی علیہ السلام نے یہ گنجیش دے دی تھی کہ من داخلہ دار ابو سفیان جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا ہم اس کو بھی امن دے دیں گے اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تواف کر رہے ہیں تواف کرتے کرتے ابو سفیان سامنے آگئے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جانتا ہوں بینکا و بینہ ہندن جو تمہارے درمیان اور تمہاری اہلیہ ہند کے درمیان جو پلا مسئلے پر جگڑا ہوا ہے میں اس کو جانتا ہوں ابو سفیان کہنے لگے کہ ہند نے میرا راز نبی علیہ السلام کو بتا دیا ہے اور اس نے کتنا ظلم کیا یہ ہمارا ایک الادہ معاملہ تھا اور ان کے ساتھ اس وقت تک حالتِ ایمان ابو سفیان کی نہیں انہوں نے میری آلیہ نے میری باتیں ان کو بتا دی ہے لہذا اس نے دل میں کہا اللہ افعلن نبیہ ما افعلن نبیہ میں ابھی جاتا ہوں اور ہندہ سے پوچھتا ہوں اس کو بتاؤں گا کہ اس نے کیسی میری راز کی باتیں لیگ کر دی ہیں اور میرے راز جو ہے اس نے آؤٹ کر دیئے ہیں ابھی نبی علیہ السلام تواف کر رہے ہیں جب تواف ختم ہوا اور ادھر ابو سفیان آگ بگولہ ہے اپنے ذہن میں یہ سوچ رہے ہیں کہ میں جا کے ہندہ سے پوچھتا ہوں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تظلم ہندہ ابو سفیان ہندہ کو کچھ نہ کہنا ما افشت علیہ من سرے کا شیعہ ہندہ نے تمہاری بات مجھے کوئی بھی نہیں بتائی ہندہ کو کچھ نہ کہنا اس نے تمہاری بات مجھے کوئی بھی نہیں بتائی اس کو جا کے نہ مارنا ابو سفیان کہنے لگے اشہد انکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکبرہ کا بمافی قلبی میں گواہی دیتا ہوں تم اللہ کے رسول ہو پہلی بات تو پہلی رہی کہ تجھے ہندہ کے بتائے بغیر باتوں کا پتا تھا میں تو اب مان گیا ہوں کہ میرے دل میں جو ابھی یہ دعویٰ ابر رہا تھا کہ ابھی جاتا ہوں اور ہندہ سے پوچھتا ہوں اسی نے بتائی ہوگی تم نے میرے دل کی بات بھی بجھ لی ہے اور بتا دیا ہے جو دل کی باتیں جاننے والے ہو وہ اللہ کے سچے رسول ہوتے ہیں لہٰذا میں آپ کی غلامی میں داخل ہو رہا ہوں محتشم صاحبین حضرات رسول اللہ اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت پہ تشریف لے گئے درجن و ماخذ میں یہ حدیث شریف موجود ہے جب وہ کھانا شروع ہوا صحابہ اکرام بھی ہیں نبی علیہ السلام بھی ہیں جو ہی کھانا شروع کیا میرے نبی علیہ السلام لکمہ مو تک لے گئے اور اس کے بعد لکمہ پھینک دیا صحابہ اکرام علیہ مردوان نے بھی ہاتھ پیچھے اٹھا لیا فرما لحم شاتن اوخذت بغیر اذن اہلہا میرے صحابہ یہ گوشت نہ کھاؤ یہ اس بکری کا گوشت ہے کہ جس کے مالک سے پوچھے بغیر یہ زبا کی گئی ہے یہ اس بکری کا گوشت ہے جو مالک کی اجازت کے بغیر زبا کی گئی اور ہمیں یہ گوشت کھلایا جا رہا ہے ہم ایسا گوشت نہیں کھائیں گے صحابیہ جو دعوت کرنے والی تھی ان سے پوچھا تو کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدتوں سے یہ ارمان تھا کہ میں آپ کی اور آپ کے صحابہ کی دعوت کروں گی آج جب پروگرام بن گیا تو باستو الہ بقی میں نے بقی کے بازار کی طرف آدمی بھیجا کہ وہ بکری خرید کے لائے اسے کوئی بکری نہیں ملی اب میرا پروگرام دعوت کا ہے بازار سے بکری نہیں ملی تو باستو الہ اخی میں اپنے بھائی کی طرف پیغام بھیجا کہ تمہارے پاس جو بکریہ ہیں ان میں سے ایک بکری دے دو بھائی میرا گھر میں موجود نہیں تھا تو گھر والوں نے اس سے پوچھے بغیر یہ بکری دے دی تھی تو میں سمجھتی تھی کہ جب گھر والوں نے گیج دی ہے تو بھائی کی اجازت شاید اتنی ضروری نہیں ہے کمال تمہارا علم ہے آپ نے یہ بھی جان لیا کہ اگرچہ گھر والوں نے تو بھیجی ہے مگر اصل مالک تو گھر کا سطرہ ہوتا ہے اس کی اجازت کے بغیر اس کو زبا کیا گیا ایسا گوشت میں نہیں کھاؤں گا یہاں تک علوم ہے یہاں تک خبر ہے یہاں تک پتہ ہے اور شہاں میں اس اندارک میں حدیث آئی ہے جو دوسرا واقعہ تھا جس وقت بکری کا گوشت ہاتھ میں پکڑا تو میرے کہنے لگے شہابہ کوئی بھی گوشت نہ کھائے بھلاو اس یہودیہ کو جس نے یہ گوشت بھیجا تھا جب وہ آئی فرماعہ سممتے تو انہوں نے بکری میں زہر ڈالا ہے کہنے لگی من اخبارہ کا آپ کو کیسے پتا چل گیا میں نے واقعی زہر ڈالا تھا اور میرا یہ عقیدہ تھا اگر سچے نبی ہوں گے تو ان کو زہر کچھ نہیں کہہ سکتا اور اگر جھوٹے ہیں تو ہماری جان چھوٹ جائے گی یہ اس کے لفظ ہیں کہ ہماری جان چھوٹ جائے گی ہمارے لئے ایک نیا مسئلہ بن گیا ہے ہم یہودی ہیں اور ایک نیا دینہ آ گیا ہے اگر یہ سچے ہیں تو ان کو پتا چلنا چاہیے کہ زہر ڈالا گیا ہے ان کو نقصان نہیں ہوگا اور اگر جھوٹے ہیں تو ہماری جان چھوٹ جائے گی کہنے لگی میں نے ضرور زہر ڈالا تھا لیکن یہ تو بتاؤ آپ کو پتا کیسے چل گیا میرے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں بکری کی اگلی ٹانگ کا گوشت تھا فرمانے لگے مجھے تو اس بوٹی نے بتا دیا ہے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو کون تول سکے گا اس کی کون پر میش کر سکے گا اس کی جہاد اور حدود کو کون بیان کر سکے گا ایک طرف مشاہدہ اتنا تیز ہے دور دور تک نگاہ پہنچتی ہے اور دوسری طرف جہاں ایسی بے جان چیزیں بولنا شروع کر دیتی ہیں اور اپنا معافی ضمیر بیان کر دیتی ہے ان کے سامنے ہجاب ہجاب رہے یہ ہجاب کیسا ہجاب ہوگا ہجاب بھی تو ان کا امتی ہے وہ ہجاب بھی بولے گا کہ میرے پیچھے کیا موجود ہے جب بکری کا گوشت بول رہا ہے حالانکہ بکری زبا ہو چکی ہے اور روشت ہو چکی ہے یہ بولتی کیسے اور بولتی زندہ ہوتی تو زبان بولتی کبھی بکری کی ٹھان کا گوشت تو نہیں بولتا یہ وہ نبی علیہ السلام ہے جن کے ہاتھ لگیں تو فوت شدہ بکری زبیعہ بکری کی بوٹیاں بول کر اپنی خبریں دے دیں ان سے اپنی خبر کو چھپا کرن سکتا ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں اس کی خبر دے دی فرمایا یہ بکری کی ٹانگ یہ بوٹی یہ بول رہی تھی یہ پیغام دے رہی تھی یہ مجھے بتا رہی تھی اس نے میرے سامنے اپنی حسیت کو واضح کر دیا ہے پہل ڈالا گیا ہے لہٰذا یہ بولی ہے یہ علوم ایسے ہیں کہ دنیا کا کوئی ہجاب جسے کوئی ہجاب سمجھے گا وہ میرے محبوب علیہ السلام کا غلام بن کے جو کچھ اس میں چھپا ہے سب کچھ واضح کر دے گا بکری جو بولی تو نبی علیہ السلام کے ہاتھ کی برکت ہے اور یہ کیسا ہاتھ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ کی برکت جس کے فضیلت یہ ہے جن کے تلو کا دھوون ہے یا بہیات ہے وہ جانے مسیحہ ہمارا نبی اس انداز میں زندگی مل جاتی ہے چیزیں بولنے شروع کر دیتی ہیں تو یہ ہے وہ حقیقت کہ جو اللہ کو جاننے میں سب سے آگے ہیں مفلوق کو نہ جانے تو یہ تو اللہ کے علم کی انسلٹ ہو جائے گی جو ذات اللہ کو جان لے اور یہ کہے آنا عالم اکم بلہ لوگوں پوری کائنات کا علم اللہ کے بارے میں ایک طرف اور میرا علم میں ایک طرف جو خالق کائنات جللہ جلالہو کو جان لے دنیا سے چھپ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے لہٰذا اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی علم کی تجلیاں ہیں کہ خالق کائنات نے ذرہ ذرہ ان کے سامنے واضح فرما دیا ہے یہی بدر کی جنگ جس وقت لڑی گئی مسلم شریف میں حدیث شریف ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کھڑے ہیں لشکر ابھی آمنے سامنے نہیں آئے ایک دن پہلے میرے محبوب علیہ السلام نے ایک دن پہلے نشان لگا ہے حازہ مسرہ و فلانن یہ اطبا کے مرنے کی جگہ ہے یہ شہبہ کے مرنے کی جگہ ہے اور یہ ابو جال کے مرنے کی جگہ ہے ادھر قرآن کہتا ہے ماتا تدری نفسم مازا تک سے وہ غدا وماتا تدری نفسم بھی ایردن تموت کسی کو یہ پتہ نہیں کسی کو یہ پتہ نہیں کوئی کہاں مرے گا یہ قرآن کا واضح اعلان ہے اور ادھر یہ نشانیوں بھی لگا رہے ہیں تو پتہ کیا چلا وہ اور ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا اللہ جن کو علم دیتا ہے وہ بتاتے ہیں اپنا ہی نہیں ہوگا بھی بتا دیتے ہیں کہ کوئی کس جگہ مرے گا اور کس جگہ اس کی جان نکلے گی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے راوی ہے کہ ہمیں نبی علیہ السلام نے ایک دن پہلے یہ بتا دیا کل یہ ابو جال کے مرنے کی جگہ ہوگی ایک دن پہلے یہ اعلان کر دیا ہے صحابہ کے حوصلے بلند ہیں اب بڑے بڑے سرداروں کے مرنے کی جگہ بھی معین ہوگی صرف اتنی امید ہوتی کہ وہ مر جائیں گے پھر بھی حوصلہ بڑا تھا یہ تو جگہ بھی معین ہوگی ہیں لہذا حوصلے بڑے بلند ہیں اور کب ایک دن پہلے یوں بھی نہیں کہ فوجی آمنے سامنے ہو اور سرکار یہ اندازہ لگا کے کہ جو ابو جال اس کونے پہ ہے لہذا یہاں آکے مر سکتا ہے ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی علم نبوت تھا کل کی خبر دے دی ہے صحابہ نے مان لی ہے اور یقین تھا کہ جو خبر ہے سچی ثابت ہو گئی ہے جب کل جنگ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ جنگ بھی لڑ رہے ہیں اور ساتھ باد والوں کی یقین کا سامان بھی تیار کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ساری توجہ اس طرف رکھی کہ ابو جال مرتا ہے تو کہاں مرتا ہے اتبہ مرتا ہے تو کہاں مرتا ہے شہبہ مرتا ہے تو کہاں مرتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں مجھے ذات کی قسم ہے جس نے محبوب علیہ السلام کو سچا دین دے کے بھیڑا ہے مَا عَقْتَو الْحُدُودِ اللَّتِ حَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی علیہ السلام نے ان کے مرنے کی جگہ معین کی تھی ان سے ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں مرے وہیں آکے سارے مر گئے تھے اب دیکھئے قسم اٹھا کے شہبہ اپنے یقین کا اعلان کر رہے ہیں خبر ایک دن بعد کی تھی نبی علیہ السلام نے پہلے دے دی شہبہ نے پھر اس کا مشاہدہ بھی کیا مَا عَقْتَو الْحُدُودِ لُقْوی مانا ہے حدود سے تجاوز نہ کیا اور ہر ایک نے اپنے نشان کو پہچانا جہاں نشان تھا اتبا کی جگہ شہبہ نہیں مرا شہبہ کی جگہ اتبا نہیں مرا ابو جال کی جگہ تھی اور نہیں مرا جو جو نشان تھے انہی پر پہنچے ہیں تو ان کی جان نکلی ہے یعنی یوں لگتا ہے کہ جیسے ملک الموت نے روح قبض کرنے سے انکار کر دیا ہو کہ جب تک اس نشان پہ نہیں پہنچو گے جو نبی علیہ السلام نے لگایا ہے جان نکل جائے گی اختاؤ کا لغوی معنی بن رہا ہے جو لفظ کے لحاظ سے ہے خدا کی قسم وہ خطا نہ کر سکے کون جو عمر بھر خطائیں کرتے رہے عمر بھر خطائیں کرتے رہے ماں اختاؤ مرنے کی جگہ کے لحاظ سے خطا نہ کر سکے اس ساتھ سے کہ نبی علیہ السلام نے جگہ معین کی تھی اب بات نے سچا ثابت ہونا تھا لہذا زندگی بھر خطائیں کرتے رہے مرنے کی جگہ کو وہی جو معین تھی اس پہ پہنچ کے ان کی جان نکل گئی اس سے ذرہ بھر بھی آگے پیچھے نہ ہو سکے یہ صحابہ اکرام العمر دوان کا باز عقیدہ ہے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے بخاری شریف میں ہے اتنے شواہد جب صحابہ کے سامنے ہیں تو محفل نات جب چلی میرے محبوب علیہ السلام کے عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا بارہ تذکرہ تم سن چکے موتا میں شہید ہوئے تھے نبی علیہ السلام نے مدینہ شریف میں بیٹھ کے خبر دی تھی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے سامنے کھڑے ہیں اور راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جہاں ذکر ہے وہ بخاری شریف ہے اور ایک نہیں متعدد وقامات پر بخاری شریف میں اس محفل نات کا تذکرہ ہے محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نات پڑھ رہے ہیں میرے نبی علیہ السلام سن رہے ہیں جب نات مکمل ہوئی تو کیا اس پر تبصرہ کیا میرے محبوب علیہ السلام نے فرما ہے میرے صحابہ سن لو یہ جو شان میری ابی ابن رواحہ نے بیان کی ہے اِنَّا أَخَلَّكُمْ لَا يَكُلُ الرَّفْصَا اس نے جو کچھ مجھے کہا سچ کہا کوئی بھی اس میں مبالغہ نہیں ہے اس نے کوئی بھی مبالغہ امیزی سے کام نہیں لیا ابن رواحہ نے جو میری شان بیان کی ہے سچی بیان کی ہے اب سننا وہ شان کیا تھی پتا چلے گا جو اس وقت سرکار کے سامنے بیان ہو رہا تھا وہ آج بھی سنی کی عقیدے میں محفوظ ہے سہی بخاری شریف اور صحابہ کا عقیدہ اور محبوب علیہ السلام کی تصدیق جب نبی علیہ السلام کے سامنے ابن رواحہ نات پڑھتے ہیں سارے صحابہ سن رہے ہیں نات کا پہلا شیر یہ ہے ہم میں وہ اللہ کے نبی ہیں کیا ہم کچھ قسمت ہیں ہم میں اب اللہ کے وہ نبی موجود ہیں جو اللہ کی کتاب ہمارے سامنے پڑھتے ہیں ہمیں کوئی خبر نہیں تھی ہمیں کوئی پتا نہیں تھا ہمارے پاس تو قریب سے کوئی پیغام نہیں آتے تھے کتنی ہماری خوش قسمتی ہے ہمیں عرش کے پیغام سننے کی توفیق مل گئی ہے فرما جب رات کے اندھیرے ہوتے ہیں ہمارے نبی قرآن پڑھتے ہیں تو نور چھنتا ہے نور پھیلتا ہے راتوں میں نور تقسیم ہوتا ہے یہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں نور پھیلتا جاتا ہے ادھر پوک پھکتی ہے سوو کی روشنی ہوتی ہے ادھر قرآن کی روشنی ہوتی ہے کہنے لگے یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے ہمیں اس وقت راستہ دکھایا جب ہماری آنکھوں کو دیکھنے کا پتہ ہی نہیں تھا بادل عماء ہم اندے تھے ہماری آنکھیں اگرچہ کھلی تھی مگر چونکہ حق نہیں دیکھتی تھی اللہ نے ہمیں اندہ قرار دے دیا تھا ہم اندے تھے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا تھا یہ وہ نبی آئے کہ جن کے نور نے ہمیں آنکھیں بھی دیں دیکھنے کا طریقہ بھی دیا اران الحدہ بادل عماء فقلو بنا عماء کے بعد ہم نبینا تھے ہمیں آنکھیں بھی دیکھنے والے انہوں نے دی ہیں اور پھر دیکھنے کا طریقہ بھی انہوں نے دیا ہے ہمیں ظلمت سے انہوں نے نکال کے نور عطا کیا ہے ایک وقت یہ تھا ہم سرات مستقیم سے دور دور بھٹک رہے تھے اب وقت وہ آیا ہے کہ سرات مستقیم کا تعارف بھی ہمارے ناموں سے ہوتا ہے آن الحدہ بادل عماء فقلوب و نا ہمارے دلوں کو یقین ہے کس بات کا یہ جملہ ہمارے موضوع کا حصہ ہے فقلوب و نا ہمارے دلوں کو یقین ہے موکنات ہمارے دل یقین رکھتے ہیں صرف کل کی نہیں قیامت تک کی جو خبر دیتے ہیں سچی دیتے ہیں دیکھو بخاری ہے صحیح بخاری ہے اور میرے محبوب علیہ السلام کی صدارت ہے ابن رواحہ کا کلام ہے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں اور محبوب علیہ السلام نے تصدیق بھی کر دی کہ یہ نہ کہنا کہ اللہ کے سرکار خاموش رہے بات ہو جائے پھر بھی حدیثیں تقریری بن جاتی ہیں چونکہ وہ ایسی ذات نہیں کہ جو کچھ کہا جائے اور اس میں غلطی اور سرکار پھر چھپڑے ہیں نہیں رہتے خاموشی بھی تصدیق بنتی ہے اور یہاں تو باقاعدہ بول کے فرمایا اِنَّا أَخَلَّكُمْ لَا يَكُولُ رَفْسَا میرے صحابہ یہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو جو میری نات پڑھ رہے تھے اس میں کوئی بھی غلطی نہیں کوئی بھی خلاف واقع بات نہیں کوئی غلوب نہیں انہوں نے جو میری شان بیان کی ہے وہ سچی بیان کی ہے اور اس شان میں یہ دوسرا شیر ہے جو بھی خبر دیتے ہیں اور تو رہا احمد علی سہرنپوری دیوبند کا شیخ العدیس ہے اس نے ماں کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھا اے من المغیبات جو بھی غیب کی خبر دیتے ہیں جو بھی خبر غیب دیتے ہیں جتنی بھی دیتے ہیں وہ ساری کی ساری سچی خبریں دیتے ہیں ایک نہیں کروڑوں کے لحاظ سے کامت تک کی ہر خبر غیب سچی ہوتی ہے شہابہ کرام علیہ مردوان نے یہ بیان کیا سب نے سنا نبی علیہ السلام نے تصدیق فرما دی اور لفظ کیا ہے قلوب و نا بھی موقناتن چونکہ عقیدے کا محل ہاتھ نہیں عقیدے کا محل دل ہے عقیدہ ہاتھوں پہ نہیں لکھا ہوتا دل میں ہوتا ہے تو شہابہ کہتے ہیں قلوب و نا ہمارے دل ان کو کیا ہے برمائے موقناتن صرف ہمیں معمولی سائی عقیدہ نہیں ہمارا عقیدہ یقین کی حد تک پہنچا ہوا ہے موقنات کیونکہ بندے کے دل میں جو بات ہوتی ہے اگر دونوں جانبیں برابر ہوتا تو اس کو شک کا آ جاتا ہے اور ایک جانب اونچی ہو دوسری نیچے ہو تو جو جانب غالب ہوتی ہے وہ غالب جانب جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے راجی ہو جاتی ہے اور جب غالب ایسی ہو کہ دوسری کو بھی جائے سمجھے لیکن ایک جانب کا پلڑا بھاری ہے تو اس غالب کو دن کہتے ہیں اور جب دوسری جانب کو جائے دینا سمجھے تو پھر اس جانب کو جو بھاری ہے جزم کہتے ہیں اور جزم جب آگے اتنا پکہ ہو جائے کہ اس میں بہت زیادہ پکتگی آ جائے تو پھر اس کو یقین کہتے ہیں یہاں صرف جزبی نہیں اتنا پکتا کیتا ہے جو یقین تک پہنچ چکا ہے جو کسی کے بجھانے سے بجھتا نہیں جو کسی کے مٹھانے سے مٹھتا نہیں صحابہ کے دلوں پر نقص ثبت ہو چکا ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام وہ ہے صرف کل کی نہیں قیامت تاکی ہمیشہ کی جو خبر غیب دیتے ہیں سچی ہوتی ہے اگلا شیر کا یہ وہ نبی ہیں کہ ان کی راتیں قیام میں گزرتی ہیں یہ بھی تو رات گزارتے ہیں یجافی جمبہو الفراشہی آپ نے پہلو بستر سے لگنے ہی نہیں دیتے حالت رکوع میں ہیں یا حالت سجدہ میں ہیں آپ نے پہلو بستر سے دور رکھتے ہیں کب جب مشرقوں کے لاشوں کی وجہوں سے ان کی چار پائیاں بھاری ہو چکی ہوتی ہیں اس وقت یہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے بندگی کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے دربار میں قیام کرتے ہیں رکوع کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں یہ نات شریف ہے نبی علیہ السلام نے فرما اِنَّا اَخَلَّكُمْ لَا يَكُنُوا رَفْسَا میرے صحابہ جو بیان کر رہے ہیں سچ بیان کر رہے ہیں اس واسطے آج کی قسط کا مختصر سا خلاصہ آپ نے بخاری و مسلم اور دیگر حوالوں سے سنا اور ہر عدیس ان میں سے وہ بیسیوں کتابوں کے اندر موجود ہے نبی علیہ السلام اخبارِ غیب دیتے ہیں اور وہ اخبارِ غیب سچی ہوتی ہیں وہ جس جہد کی ہو جس زمان کی ہو جس مکان کی ہو اور قیامت تک کے لئے یہ بات ان کی ہمارے پاس محفوظ ہے صحیح بخاری میں درجنوں بات اس کو ذکر کر دیا گیا کہ صحابہ کا جب یہ عقیدہ ہے کہ محبوب علیہ السلام خبرِ غیب بھی دیتے ہیں اور وہ خبرِ غیب سچی بھی ہوتی ہے تو یقیناً صحابہ کے ماننے والے بھی اس عقیدے سے پیچھے نہیں رہ سکتے مبارک و تم قوالِ سنت جو سفہ والوں کا عقیدہ تھا وہی عقیدہ تم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے یہ قسطیں انشاءاللہ ابھی کافی باقی ہیں پانچ قسطیں مکمل ہو گئیں اور یہ محدود سا اندازہ میں بیان کر رہا ہوں انشاءاللہ تیرہ قسطوں کا ورنہ اس پر مواد اتنا ہے اگر عمر بار یہی موضوع بیان کرتے رہے تو یہی ختم نہیں ہوگا چونکہ جب ان کے علم کا ہمیں کوئی احاطہ نظر نہیں آتا انداللہ تو احاطہ ضرور ہے لیکن ہمیں کوئی احاطہ نظر نہیں آتی اور اتنا وسیع ذخیرہ حدیث ہے بار بار اس کے شبائد موجود ہیں بار بار اس کے علامات اور براہین موجود ہیں تو یہ صرف مقصد ہے ایک کورس آپ کے ہاں آپ کو مل جائے گا کسی کے سامنے اس کو تحفے میں دو دو کہ یہ ہمارے محبوب علیہ السلام کے علم کا نصاب ہے علم کی گواہیوں کی یہ برحان ہے اسے سنو اور جو لوگ بگڑے ہوئے ہیں ان کو سناؤ تاکہ روح نکلنے سے پہلے وہ بھی اپنی صلاح کر لیں کہ کلمہ پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کا کلمہ بھی پڑھے اور یہ بھی عقیدہ رکھے کہ ان کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں جو ان کو کل کی بھی خبر نہیں ہے صحابہ ایسا عقیدہ نہیں رکھتے تھے صحابہ کا تو بڑا وسیع عقیدہ تھا اور اگر نجات چاہیے تو صحابہ کا عقیدہ ماننا لازم ہو گیا ہے اللہ تبارک و تعالی سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالم